موسیقی 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 ہیں اور اگر ہم لیند کی بات کریں تو 0.05 mm تک آپ جو ہے وہ اس سے لیند جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں میر کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ورنیر کیلپر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکس جو ہے وہ سلائٹ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے وہ یہ کوششن ہوتا ہے اکثر سٹوڈنٹ یہ کوششن پوچھتے ہیں کہ وائی وی یوز دا ورنیر کیلپر ٹھیک ہے ہم ورنیر کیلپر جو ہے وہ کیوں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سے وی کے ناٹ میر دی سمال میرمنٹس ویتھ میٹر اسکیل آر سینٹی میٹر اسکیل ایکچولی اگر جو آپ کی جو بڑی لینس ہوتی ہیں جیسے آپ کو ایک ٹیبل کی جو ہے وہ میرمنٹ لینی ہے تو وہ آپ میٹر اسکیل سے ایزیلی میر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو آپ کے آبجیکٹ چھوٹے ہوتے ہیں جیسے آپ کا ایک چھوٹا اسفیر ہے ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس چھوٹا لکڑی کا ٹکڑا ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کی جو لینس ہوتی ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے تو ان کو میر کرنے کے لیے یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ اکیوریسی کے ساتھ میر کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں ورنیر کیلپر پر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ورنیر کیلپر سے جو ہمیں چھوٹے آبجیکٹ کی مہرمنٹ ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے بلکل اکیوریٹ ملتی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس میٹر ہوتی ہے اس سے میٹر سکیل سے آپ ایزیلی میٹر میر کر سکتے ہو لیکن چھوٹے آبجیکٹ جو ہوتے ہیں چھوٹے سفیرز ہوتے ہیں چھوٹے آبجیکٹ ہوتے ہیں وہ آپ ان کی میرمنٹ کے لیے آپ کیا یوز کرتے ہیں ورنیر کیلپر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا یوز آپ کے جتنے بھی انجینئرنگ کے ورک شاپز ہوتے ہیں جہاں پہ بھی ہمارے ورک شاپز ہوتے ہیں وہاں پہ ورنیر کلیپر کا یوز ہوتا ہے آپ کے جو کار میکینکس ہوتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں کار میکینکس ہوتے ہیں وہ بھی اس کا یوز کرتے ہیں ورنیر کلیپر کا میکینک اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ٹیکنیشنز ہیں تو کیونکہ ان کے پاس جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی چھوٹی مہرمنٹ ہوتی ہے اور جو آپ کے دروازے بناتے ہیں آپ کی ونڈوز بناتے ہیں جو مستری یا ٹیکنیشن وہ بھی ورنیر کلیپر کو یوز کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت ہی سمالر میئرمنٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم جاتے ہیں نیکس سلائٹ پہ ٹھیک ہے اگر ہم ورنیر کلیپر کے پارٹس کی بات کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس سلائٹ میں ہم ڈسکس کریں گے ورنیر کلیپر کے پارٹس کے حوالے سے تو جو فرسٹ ہمارا پارٹ آتا ہے وہ آتا ہے مین اسکیل ورنیر کلیپر کا جو فرسٹ پارٹ ہے that is مین اسکیل مین اسکیل ہم کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ورنیر کلیپر کنسٹس آف اریکٹینگولر اسٹیل بار ہوس ون سائیڈ اس گریجویٹیڈ ان میلی میٹرز ایچ ڈیویین آن دی مین اسکیل اس ون میلی میٹر آر زیرو پائنٹ ون سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہ ہماری کیا ہوتی ہے ایک ریکٹینگولر بار ہوتی ہے اسٹیل کی بھی ہوتی ہیں اور آج کل جو ہے وہ اسٹینڈرائز فارم میں یہ پروسٹک میں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ مین اسکیل تو یہ آپ کا مین اسکیل ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی جو ڈیویینس ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتی ہیں ملی میٹرز کے اندر یہ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ اپنے جو ہے وہ مین کے اندر بٹھا دیں کہ مین اسکیل میں جو آپ کی ریڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ملی میٹرز کے اندر نہ ہی یہ سینٹی میٹرز کے اندر ہوتی ہے اور نہ ہی یہ میٹرز کے اندر ہوتی ہے کیونکہ ملی میٹرز اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی چھوٹی میرمیٹ ہوتی ہے ملی میٹرز کے اندر ٹھیک ہے تو یہ جو آپ بار دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ آپ کا man iskail ہے آہ ٹھیک ہے نا یہ آپ کی جو scale ہے یہ کیا ہے man iskail یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے man iskail ٹھیک ہے تو اس کی جو measurement ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی milimitres کے اندر ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک main part ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا main scale ہوتا ہے یہ آپ کا fixed ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھ دیں fixed ہوتا ہے means یہ move نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ کیا نہیں ہوتا یہ move نہیں ہوتا یہ ایک جگہ پہ fix رہتا ہے ٹھیکے کیونکہ یہ اس کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے ٹھیکے main scale کیا ہوتا ہے اس کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کے second part پہ جاتے ہیں تو اس کا second part ہوتا ہے vernier scale ٹھیکے اس کو ہم moving scale کے نام سے بھی جانتے ہیں یا اس کو sliding vernier scale بھی کہا جاتا ہے ٹھیکے اس کو sliding vernier scale یا moving vernier scale کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ main scale کے اوپر روٹیٹ کرتا ہے ٹھیکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے sliding vernier scale ٹھیکے تو یہ آپ کا بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیکے یہ تو اسی طریقے سے یہ اس کے اوپر روٹیٹ کرتا ہے main scale کے اوپر میں اس کو identify کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کر سکیں اس کا میں color تھوڑا change کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی جو ہے وہ identity اچھے طریقے سے جو ہے وہ معلوم کر سکیں ٹھیکے تو تو یہ آپ کا کیا تھا یہ تھا آپ کا vernier scale ٹھیکے color یہاں سے change کرتے ہیں میں یہاں سے فلال جو ہے وہ red لے لیتا ہوں red color ٹھیکے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا یہ آپ کا جو ہے وہ کیا ہے یہ آپ کا اوپر والا ایسا ہے vernier scale یا moving scale scale بھی کہتے ہیں اس کو اس کو ہم sliding vernier scale بھی کہتے ہیں ٹھیکے اب اس کی definition پہ آتے ہیں a small scale consisting of 10 deviance ٹھیکے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ moving scale میں آپ کی 10 deviance ہوتی ہیں which slides over the main scale known as the vernier scale ٹھیکے یہ slide کرتی ہیں man scale کے اوپر اور اس کے اوپر deviance کتنی ہوتی ہیں 10 اور یہ بھی اس کی measurement بھی milimetرز کے اندر ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیں ٹھیکے لیکن یہ آپ کا scale ہوتا ہے moving یہ ذہن میں رکھیں ٹھیکے کیا ہوتا ہے moving یہ slide کرتا ہے کیا کرتا ہے slide ٹھیکے اس کے بعد اس کے تیسرے part بھی جاتے ہیں تو ورنیر کیلپر کے parts میں جو اس کے third ہمارا part آتا ہے وہ آتا ہے ہمارا jazz کا ٹھیکے jazz ہم کسے کہتے ہیں اگر jazz کو میں اردو میں بولوں تو آپ اس کو جبڑا بول سکتے ہیں ٹھیکے to hold the objects to measure the internal and external measurement ٹھیکے کسی بھی object کی internal یا external measurement کرنے کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں jazz use کرتے ہیں ٹھیکے jazz کے دو types ہوتے ہیں ٹھیکے یہاں پہ یہ آپ کا جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ آپ کا inside jar یا اس کو ہم upper jar جو ہے وہ کہتے ہیں اور یہ جو آپ کا ہوتا ہے نیچے والا اس کو ہم lower jar یا اس کو outer jar بھی کہتے ہیں ٹھیکے تو اس کے دونوں types کو الگ سے ہم define کرتے ہیں ٹھیکے تو first ہم define کرتے ہیں inside jazz اور upper jazz ٹھیکے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ inside jazz ہیں ٹھیکے یہ کیا ہیں یہ ہماری inside jazz ہیں ٹھیکے ان کا کام کیا ہے to hold the objects to measure the internal diameter or length of an object ٹھیکے یہ ہماری جو inside jazz ہوتی ہیں جن کا دوسرا نام upper jazz ہوتا ہے یہ ہم use کرتے ہیں کسی بھی چیز کا internal diameter معلوم کرنے کے لئے جیسے آپ کے پاس یہاں پہ ایک container پڑا ہوا ہے تو اس container کا internal diameter ہے یہ ہم inside jazz یا upper jazz سے معلوم کر سکتے ہیں ٹھیکے کسی بھی چیز کا آپ ضرور نہیں ہیں کہ diameter معلوم کریں آپ یہاں پہ کسی راڈ کی length بھی معلوم کر سکتے ہیں ٹھیکے اس کے بعد ہم اس کے second جو part پہ جاتے ہیں تو jazz کا جو second part آتا ہے outside jazz or lower jazz ٹھیکے jazz کا یہ دوسرا type ہوتا ہے ٹھیکے اس کی definition کیا ہوتی ہے to hold the objects to measure the external diameter or length of an object ٹھیک تو یہ جو ہمارے lower jazz ہوتے ہیں جن کو outside jazz بھی کہتے ہیں یہ کسی بھی چیز کا جو ہمارا external diameter ہوتا ہے وہ ہم معلوم کرتے ہیں یا پھر ہم length بھی معلوم کر سکتے ہیں کسی object کی ٹھیک تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک cup ہے اس cup کا یہاں پہ external and internal ٹھیک ایکچولی external جو آپ کا diameter ہوتا ہے اس کی length تھوڑی بہت زیادہ ہوتی ہے internal diameter سے ٹھیک تو یہ آپ کا ہو گیا outside jazz کا function یا lower jazz کا function ٹھیک اس کے بعد اس کا جو fourth part ہے one year kelipper کا ہمارا thin flat road ٹھیک thin flat road آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو indicate کرتا ہوں یہ آپ کی جو آپ ایک نوکیل چیز دیکھ رہے ہیں ایک کیل کی طرح یہ یہ آپ کی ہے thin flat road ٹھیک اس کو ہم tail بھی کہتے ہیں tail used to measure the depth of an object کسی بھی object کی جو گہرائی ہوتی ہے وہ ہم معلوم کرتے ہیں thin flat road سے ٹھیک ہے تو thin flat road کی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے definition thin flat road used to measure the depth آپ کس سے معلوم کرتے ہیں وہ معلوم کرتے ہیں thin flat road سے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں ایک container ہے اس کی یہاں پہ depth جو ہے گہرائی معلوم کی جا رہی ہے یہ گہرائی جو ہے نا یہ ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں یہ ایک اس کا use ہے تو لکھ سکتے ہیں thin flat road uses to measure the depth of an object ٹھیک تو یہ ہم use کرتے ہیں کہ کسی object کی depth جو ہے وہ کس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور question ہوتا ہے کہ اس کی ہم measurement کریں گے کس طریقے سے ٹھیک تو یہ actually آپ لیب کے اندر پر فارم کرویا جاتا ہے یہاں پہ ہم اس کا experiment نہیں کر سکتے ٹھیک نا تو جب آپ کے classes انشاءاللہ run up ہو جائیں گے تو یہ experiment is practical آپ کے لیب کے اندر پر فارم کروائے جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کا introduction لیا کہ ون year کیوں use کرتے ہیں ٹھیک اور اس کے parts کیا ہیں ٹھیک تو آج ہمارا یہ simple lecture تھا یہاں پہ complete ہو رہا ہے انشاءاللہ next lecture کے اندر next topic ہوگی اس کو ہم discuss کریں گے